اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتے ہوں آپ کو پر چانل پر جس کا نام ہے افشا فوڈ اور میں ہوں آپ کی افشا بہت معذرت آج تابت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے یسٹرڈے بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو بس آپ لوگ میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا تو آج چھوٹی سی ریسپی لے کے آئیوں فرنچ ٹوست کی جو بچوں کو لینج باکس میں دیتے ہیں تو چلیں بسم اللہ رمانی رہے میں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہاں میں نے ایک باول لے لیا ہے ایمٹی باول اور ساتھ میں اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو ایگ اب ڈیپینڈ کرتا آپ کتنا بنا رہے ہیں میں چھے سے آر سلائسز کا بناوں گی تو میں نے یہاں پہ دو ایگیں لے لیا ہے وہاں تھری پوٹ کب جو ہے میں نے لے لیا شگر اپی سی وی چینی جو گھر میں پی سی تھی ساتھ میں اٹھ کریں گے دو سے تین ٹی بل سپون جو ہے فریش کریم کا اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو امیٹ کر دیجے گا اور اس میں جو ہے آپ ملک پاوڈر اٹھ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے پینچ آف سالٹ بھی اٹھ کیا ہے اس کو مکس کریں گے ساتھ میں ہی جو ہے ملک اٹھ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا ملائی والا ملک ہے تو جو نومل ڈیری کا ملک ہوتا ہے یہ والا ملک ہے تھنڈا ہے گرم نہیں ہے اس کو ڈال کے اچھا سا مکس کر لیں گے یہاں میں نے بیٹ کے سلائیسز لے لی ہیں یہ چھ سلائیسز ہیں مگری تقریباً آٹھ سے دس سلائیسز دس سلائیسز کا جو ہے بیٹر ریڈی ہے آپ کے لیے تو یہ دس سلائیسز آپ بنا سکتے ہیں آرام سے تو اب ہم نے جو بیٹر بنایا ہے اس کے اندر بیٹ کو اچھے سے پور کریں گے اس طرح بنانے سے فرینڈ جو ہے نا آپ کے جو فرینڈ جو بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں تو یعنی کریم وغیرہ ایڈ کرنے سے اور بہت ہی ٹیسٹ ان کا انہینس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لگائیں گے ہم سب سے پہلے پین کو گریس کریں گے بٹر لگائیں گے اس کے بعد سلائیسز کو ون بائی بان کر کے ایڈ کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو اس کو گھی سے بھی بنا سکتے ہیں اور وائل سے بھی بنا سکتے ہیں مگر گھی میں اس لیے یوز نہیں کریں کہ بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے بعد وہ ٹھنٹا ہو جائے گا تو پیٹ میں درد ورد نہ ہو تو اس پر پس سے میں بٹر یوز کر رہی ہوں تو آپ کی مرضی ہے آپ بٹر میں یا ریفائن ہوئل میں یا گھین میں جس میں بھی بنانا چاہیں اسے بنا سکتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ قوانٹیٹی میں لگائیں گے مگر میں ہلڈی ورزین میں بچوں کو دینا چاہتی ہوں سو اس لیے میں لائٹ لائٹ سپریڈ کر رہی ہوں اس کے اوپر بٹر بھی تاکہ زیادہ جو ہے پرابلم نہ ہو اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بچوں کو پرابلم نہ آئے بس اتنا یہ اچھے سے جو ہے وہ فرائی ہو جائے گولڈن براؤن سے آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن سے ریڈی ہو گئے ہمارے دو سلائسز اسی طرح سے کر کے ون بائی ون تمام ٹوست کو آپ کو ریڈی کر لینا ہے جتنا آپ کو ایک وقت میں ریکوائیڈ ہے ویسے تو یہ چیزیں جو ہے گرام اچھی لگتی ہیں مگر چونکہ ہم بچوں کی لنچ باکس کے لیے بنا رہے ہیں تو افکورس اتنے ٹائم تک تو وہ گرم نہیں رہتے جاتے مگر پھر بھی بچے بہت شوق سے انجوائے کرتے ہیں پلس ہے کہ اس کے اندر ایک بھی ہے ملک بھی ہے جو کہ کیلشیم اور جو ہے تمام طرح کے منرلز اور پروٹین آپ کو مل جاتے ہیں کیلشیم اور پروٹین کا سپیشلی بہت زیادہ وہ ہے تو اس طرح سے بچوں کو جو ہے کاربو ہائیڈریٹ بھی مل رہا ہے ساتھ میں پروٹین بھی ہے ساتھ میں جو ہے کیلشیم بھی ہے تو بچوں کے لیے بہترین جو ہے آپ اگر لنچ باکس میں نہ بھی بنائیں ایوننگ سناک میں بچوں کو اگر کچھ دینا ہو تو اس طرح سے بنا کر دے سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی چھوٹی سی ویڈیو پلیز میری چانل کو لائک کر دیجئے گا اور اس چھوٹی سی فیملی کو جلد از جلد بڑی سی فیملی بنا دیں افشان فوٹس کی فیملی بڑی کر دیں اور یہ سب آپ ہی کے اختیار میں ہیں اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے میں تو ہی آگے جا سکتی ہوں میں ویڈیو کافی لوٹ کر چکی ہوں اراؤنڈ ٹو ہنڈڈڈ ہو گئے ہیں اب تک میری کوئی ویڈیو جو ہے وائرل بھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں پروپر اگر آپ کو ریسپی اچھی نہیں لگ رہی ہے تو مجھے اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا اچھی لگتی ہے تو پھر میں اسی طرح سے بنا ہوں آپ پہ کلاس میں شیئر کریں کہ مجھے پتہ چل سا کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا نہیں تو یہاں آپ سرف کریں دوست میں چار سلائسز میں آپ اس طرح سے نیوٹریلا بھی لگا سکتے ہیں یا چوکلیٹ سیرپ بھی لگا سکتے ہیں تو میرے ایک بچے کو نہیں پسند اس طرح تو میں ان کے لیے اوپر سے شوگر کوٹ کروں گی سپرنکل کروں گی اور ان کو اس طرح سے سرف کر دوں گی تو دو میں نے چار سلائسز میں میں نے چوکلیٹ سیرپ ایٹ کر دی آپ نیوٹریلا ایٹ کر سکتے ہیں یہ اور ٹوٹلی اوپشنل ہے آپ چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو امیٹ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈن فاس رول نہیں پینٹ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے میڈ میں تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو لنج باکس میں دے سکتے ہیں تو ہوفولی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور افشان فوٹس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے دعاوں میں اپنے پیار میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھا کریں اور افشان فوٹس کو جو ہے میکسیمم بڑی سے بڑی فیملی بنائیں یہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہیں آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے مجھے سپورٹ کریں گے اور اپنا ڈھیر سارا پیار دیں گے تو انشاءاللہ بجٹ فرنڈلی نئی ریسیپیز دے کے آؤں گی آپ کے ساتھ بہت ساری بساق دعا کیجئے کہ اللہ پاک صحت و آفت کے ساتھ رکھیں اور سارے معاملات آسان رکھیں تاکہ میں خود ان کاموں میں میرا بہت انٹرسٹ ہے بڑی کہ آپ کا فیڈبیک بھی ضروری ہے جب تک آپ لوگ فیڈبیک نہیں دیں گے جب تک آپ لوگ رسپونس نہیں دیں گے میں ویڈیو ڈالتی رہوں گی اس پر کوئی جو ہے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا تو ضرور مجھے فائدہ